مقبوضہ کشمیر جس کے لوگ اج کل پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو یہ اگر انڈیا کے اپساتھ ہوتا تو میں تو کہتا ہوں یہ انڈیا کا بہت ایک ڈیولپ جگہ ہوتی اب جو جی پی جو گلکت بکتستان کے جو وہ لوگ ہیں وہ پروٹیسٹ اسی لیے کر رہے ہیں بکاوز وہ سمجھ جائے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہماری آواز ہی نہیں سنی جا رہی پار پار جوڑ دو کارگیر روڈ کھول دو پار پار جوڑ دو کارگیر روڈ کھول دو تیارہ بنا دی سنڈلی ان کا وہ جو قانون تھا جگہ نہ مطلب وہ بک نہیں سکتی تھی وہاں پہ جگہ سہل نہیں ہو سکتی وہ آٹیکل بھی ہتم ہو گیا آپ تو انہوں نے ویسی اپنے قبضے میں کر لیا اچھا تھا کہ بندہ انڈیا کے ساتھ ہو کہ ہمیں سپورٹ ملتی ہمیں اپنا حق ملتا اور کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک بار پھر سے انڈیا کے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں بلدستان کے لوگ حکومت پاکستان کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں مائنس ٹین ڈگری میں لوگ وہاں پر سڑکوں پر بیٹھے پروٹیسٹ کر رہے ہیں مگر پاکستان میڈیا کی جانب سے کوئی کوریچ نہیں دی جاری کوئی ریپورٹنگ نہیں کی جاری ہاں اگر ریپورٹنگ کی جاری ہے تو وہاں پر ہونے والی ٹوریزم کے حوالے سے برفباری کے حوالے سے اور فیسٹیول کے حوالے سے لیکن ان کے مسائل کوئی نہیں بتا رہا دوسری جانب انڈیا جو ہے وہ ان کو فل آن کوریچ دے رہا ہے ان کے پروٹیسٹ کو کوریچ دے رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک بار پھر سے انڈیا کے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں اسی سارے مدے پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کے عوام سے تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ اسلام علیکم آپ کا نام علی شاہ علی کیا کہیں گے گلگت بلدستان کے لوگ جو ہیں اس وقت مائنس ٹین ڈگری میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں سڑکوں پر آ کر بیٹھے ہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے اور سب سے بڑی بات پاکستان میڈیا کی جانب سے انہیں کوریچ بھی نہیں دی جا رہی بس میں تو اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ مطلب گلگت بلدستان کے لوگوں کے ساتھ توانا انصافی ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے ملک کا یہی حساب کتاب ہے کہ مطلب کے پی کے کے علاق بھی آپ آج کل دیکھ رہے ہیں اسی طرح گلگت بلدستان ہمارے میں کہتا ہوں کہ ٹوریزم کا ایک سینٹر ہے اور ٹوریزم کے سینٹر اگر ہم کہیں گے تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں خود ہسپٹیلٹی اور ٹوریزم کا سٹوڈنٹ ہوں تو ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان ٹوریزم کے حوالے سے اس کو اللہ تعالی نے نیش ریلی بہت کچھ دیا ہے لیکن ہم یہ کہ ہم مطلب یہ بلکل اس سے بلکل ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے وہی علاقے بلکل اس میں ڈیولپمنٹ ہے ہی نہیں اس میں ڈیولپمنٹ جب ہم جب تک ہم نہیں کریں گے ان لوگوں کو ہم اتنا ڈیولپٹ نہیں بنائیں گے ان میں ایجوکیشن کی ایک بہت زیادہ کمی ہے یونیورسٹیز آپ ادھر کی دیکھ لیں ایک یونیورسٹی ہے کراکورم یونیورسٹی اس میں بھی مطلب یہ اتنی ڈیولپٹ نہیں ہے وہ یونیورسٹی تو ان کے پروٹسٹ تو میں کہتا ہوں ہمیں بلکل حق پہ ہیں اور میڈیا تو خیر گل گل بلکل بلکستان کے لوگ کو کور ہی نہیں کر رہی ادھر کے ایک سر لوگ ہمارے ساتھ ادھر آئے ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یا ادھر کی دوسری یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ مطلب پاکستان کو یہی چاہیے کہ مطلب ان بیکورٹس کے علاقوں کے لوگ ہیں ان کو ڈیولپمنٹ دے دینی چاہیے نہ وہاں پہ ہیلتھ فسیلٹیز ہیں نہ وہاں پہ ایڈوکیشن فسیلٹیز ہیں بہت سارے نوجوان جو ہے وہ ہر سال خودکشی کر لیتے ہیں صرف ڈپریشن کی وجہ سے کیونکہ وہاں پہ نہ جابز ہیں اور نہ ہی کسی طرح کے وسائل ہیں بس یہ تو ہماری بدقسمتی ہی ہم سمجھیں گے کہ مطلب یہ ابھی پاکستان ہے کیسے حالات میں آگیا ہے کہ ان سب لوگوں نے ملکے قربانیاں دی تھی کہ یہ ملک بنے گا اور یہ ہمارے لیے اس میں سب کچھ ہمارے لیے ہوگا لیکن بس پاکستان میں وہی نظام شل رہے کہ امیر امیر تر ہوتا جا رہے غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور جو بیکورٹس علاقے تھے ہم نے ان کو بالکل بھول ہی گئے ہیں میں کہتا ہوں اگر ایک بندہ منظور صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ ادھر سے کشمیر چلا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کدھر سے آئے ہیں تو اگر تم کہو کہ میں لہور سے آئے ہوں تو وہ کہتے ہیں اچھا آپ پاکستان سے آئے ہیں تو یہ تو پاکستان کا کشمیر کے ساتھ ہمارا یہ سسٹم ہے 75 سال سے ہم کشمیر 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 کا نعرہ لگاتے آ رہے ہیں یہ کہتے اور یہ سنتے آ رہے ہیں کہ کشمیر میں بہت ظلم ہو رہا ہے آج اگر پاکستان کی پبلک سے پاکستان کے یود سے پوچھا جائے گے فیوچر پانچ سال بعد آپ پاکستان کی کیا کنڈیشن دیکھ رہے ہو اور جو انڈیا سائٹ پہ کشمیر ہے یا اوورال جو کشمیر ہے اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہو اس ٹیم جمہو اینڈ کشمیر میں آپ نے بولا کشمیر سے کیسے ایریا سے ازاد کشمیر سے ہوں بمبر ازاد کشمیر سے جو آپ کے ساتھ کشمیر ہے جسے جمہو کشمیر ہم لوگ بولتے ہیں بھائی ہیں ہمارے وہاں پہ ڈیویلپمنٹ کے پروجیکٹ ہو رہے ہیں اس پاکستان سے اور اس کشمیر سے بہت زیادہ ہو رہے ہیں ادھر یا ادھر ادھر مقبوضہ کشمیر مقبوضہ کشمیر جی سے ہم کہتے ہیں وہاں پہ زیادہ ہو رہے ہیں کون کار رہے ہیں وہاں پہ پاکستان گورمنٹ کر رہی ہے کون سی گورمنٹ کر رہی ہے مودی کر رہا ہے سب کے سامنے آئے وہ تو انڈیا کو آگے لے کے چلا گیا مقبوزہ کو تو اس نے اور زیادہ پیارہ بنا دی ہے پیارہ بنا دی ہے ان کا وہ جو قانون تھا جگہ نہ مطلب وہ بک نہیں سکتی تھی وہاں پہ جگہ سہل نہیں ہو سکتی وہ آرٹیکل بھی ہتم ہو گیا آپ تو انہوں نے ویسی اپنے قبضے میں کر لیا سارا اب وہاں پہ جی ٹونٹی کی میٹنگ وہاں پہ جو انفرسکچر ہے آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہوں اس مطلب پاکستان کے ساتھ ہم کمپیر نہیں کر سکتے اس کشمیر کو وہ پاکستان میں بہت زیادہ اچھی روڈ ہیں لیکن اگر کشمیر ٹو کشمیر کمپیر کریں تو آزاد کشمیر میں وہ ڈیویلپمنٹ نہیں ہے جو انڈیا میں مقبوزہ میں انہوں نے کروائی ہے وہاں پہ آج تک موٹر میں نہیں بن سکی کوئی مطلب اچھی روڈ نہیں بنی کارپیٹ روڈ مارے سائیڈ کشمیر پہ اور گل گل بلتستان اور سکردو یہ علاقہ جاتھ جو ہے یہ ٹوریزم کے حوالے سے بہت پاپولر بھی ہے دنیا بر سے بھی میں کہتا ہوں اگر ادھر قوم ڈیویلپمنٹ دے دے تو دنیا بر سے یہ جگہ مشہور ہے لوگ آتے بھی جائیں گے اور پاکستان ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے بہت کچھ کما سکتا ہے لیکن اگر ادھر ہمارے کمران سہی ہو یا ہماری میڈیا خاص طور پر سہی ہو کیونکہ وہ کمران کو تو بات تب تک پہنچ سکتی ہے جب تک ہم ہماری میڈیا اچھے کام کرے گی ان کو جا کے بتائے گی بھی آپ کو پتا ہے کہ انڈین میڈیا ان کو فلان کوری دے رہا ہے ان کے پروٹیسٹ کور کر رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ انڈیا کے ساتھ دوبارہ سے ملنا چاہ رہے ہیں بس میں تو کہتا ہوں کہ ملنا بھی چاہیے کیونکہ اگر ایک بندے کو ادھر باغی کیسے بنتے ہیں باغی تو اسی طرح بنتے ہیں کہ ان کا حق نہیں ملتا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ منظور جو ہے وہ انٹی سٹیٹ ہے یا کل کو اگر دوسرا منظور گلگت بلدستان میں پیدا ہوا تو تب ہم کیا کریں گے تب وہ کہیں گے کہ یار وہ بھی انٹی سٹیٹ ہے انٹی سٹیٹ تو اس بند انٹی سٹیٹ کیسے پیدا ہوتا ہے جب کسی بندے کو اپنا حق نہیں ملتا تو وہ آگے جا کے انٹی سٹیٹ بن جاتا ہے کیا گلگت بلدستان کو پاکستان کا حصہ تصور کیا جاتا ہے تصور تو بس نقشے میں ہیں باقی ہم ان کو وہ ڈیویلپمنٹ نہیں دے رہے ہیں اگر گلگت بلدستان انڈیا سے الگ نہ ہوا ہوتا تو جس طرح انڈیا مکبوزہ کشمیر میں ڈیویلپمنٹ کر رہا ہے انڈیا لداک میں ڈیویلپمنٹ کر رہا ہے تو اسی طرح گلگت بلدستان میں بھی ڈیویلپمنٹ ہونی تھی میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستانی تو یہ بات بھول جائے کہ وہ انڈیا تک مستقبل میں کبھی پہنچ جائیں گے کیونکہ ہمارے ملک اس ٹائم جو حالات ہیں اور آپ انڈینز کو دیکھ لے تو ایسی انڈسٹری نہیں ہے ایسا کوئی فیلڈ نہیں ہے جس سے انڈین ہم سے آگے نہ ہو آپ اگر ہر فیلڈ میں ایسا فیلڈ نہیں ہے آپ اگر ہسپیٹلٹی میں جائیں گے ٹوریزم میں جائیں گے اگر آپ دیکھ لے تو بھئی آپ کو ہر جگہ پہ انڈیا ناگے ملے گا پاکستانی بند آپ کو ہر جگہ میں نچلے طبقے پہ ہی ملے گا کیونکہ پاکستان میں کسی کے ساتھ انڈیولیپمنٹ نہیں ہے یہی گلگت بلتستان جو کہ آل چل پاکستان میں ہے جس کے لوگ آج کل پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو یہ اگر انڈیا کے اپساتھ ہوتا تو میں تو کہتا ہوں یہ انڈیا کا بہت ایک ڈیولیپمنٹ جگہ ہوتی اس میں ان لوگوں نے اتنی ڈیولیپمنٹ کر دی ہوتی کہ ابھی جس طرح ادھر ٹوریزم ہمارے ساتھ بلکل نہیں ہے